اسلام علیکم دوستو اسٹڈی ویڈی آسر کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست یاسر جی جناب ہم نئے لیسن گاغاز کرتے ہیں نئی لیسن لاسٹ ٹیم جس لاسٹ ٹیم ہم نے اپنے کام کو یہاں پہ سٹاپ کیا تھا فرس فلور بنانا سیکھ رہے تھے تو میں اگین یہ سٹاپ ایک بار پھر لے لوں میں اسے ایریس کر رہا ہوں ای انٹر اسے ریموو کر کے میں دوبارہ فرس فلور کو کوپی کروں گا اور اس کی کوپی لے کے آپ کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنا بتاؤں گا یہاں تک تو ہم نے گرون فلور مکمل کر لیا تھا ویڈ لیئر کے ساتھ اب ہم فرس فلور بنانا چلتے ہیں سی او انٹر کوپی اسے سلیک کیا انٹر کلک کر کے ہم یہاں سے آگے چلے رہیں ہم ایک اوپی کرتے ہیں پروڈیکشن کو ہم لوگ سولٹ کرتے ہیں ہم پروڈیکشن کا جیسے میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا ہم اس کو یوز کریں گے جب گرون فلور کے اندر کوئی چیز ہم نے فرس فلور میں آئے آگے بڑھانی ہو یا بنانی ہو تو ہم لوگ کو ہیڈر لائن میں شو کرتے ہیں اے ایم میں چروپ کمانڈ اپلائے کر ہو اے میں انٹر پہلے سولٹ لائن پہ کلک کریں گے پھر ہیڈر لائن پہ کلک کریں گے پھر آسٹ کی ہم نے چھے چھے اندر کی طرف اندر کی طرف ہم چھے آسٹ کر دیں گے اسے ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹرم 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 کر دیا ہم نے یہ دیکھے گا اچھا یہاں پہ ایک مسٹیک ہو گئی دوستو ہمارے پر ونڈو کوپی نہیں ہوئی لیئرز میں ونڈو آف تھی اس وجہ سے ونڈو کوپی نہیں ہو سکی کوپی کرتے ہیں پلائن کو اپنے ہیڈر لائن کو سولٹ کریں گے میچ روپی کمانڈ لگا کے ایمیں انٹر پہلے سولٹ لائن پہ کلک کریں گے پھر ہیڈر لائن پہ کلک کریں گے تاکہ وہ سولٹ میں پہ کنورڈ ہو جائے پھر آف سٹ کریں گے چینج اندر کی طرف انٹر سائیڈ پہ ٹرم کریں گے انڈوڑس کو ریموو کر دیں گے کیونکہ ہم لوگ فرس فلور بنا رہے ہیں ان کو ہم یہاں سے ریموو کریں گے دوڑس کو ایرےز کی کمانڈ سے ای انٹر کر کے سلیک کریں گے یہ ریموو ہو جائے گا ای انٹر سلیک پھر انٹر جار پوچھ کو فرحال یہاں سے ریموو کر دیں انہیں اب آپ دیکھیں یہ اب یہاں پہ سیڑھی ہم نے کنٹینیو کرنی گے یہ ہم نے کنٹینیو کا سیمبل لگایا تھا بلو کلر کا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سیڑھی آگے جا رہی ہیں تو اب ہم گراؤن فلور میں ہم نے یہ انٹیگیشن کے لیے لگایا تھا اب ہم مکمل کریں گے یہاں پہ سٹیرز کو اچھا یہاں سے ہم لوگ نے کیا سیز رکھا تھا اس کا ایک فٹ مزید ایک فٹ اور آکے بڑھاتے ہیں اب اوپر ہم لوگ یہاں سے مزید ایک فٹ اوپر آ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ وال آگئی ہے تو وال ہے وال یہاں سے ریموو کریں گے اس والی لین کو اندر والی لین کو ہم یہاں سے ریموو کر دیں گے تاکہ ہماری لینڈنگ ہے وہ چھوٹی سائز کا شوٹ نہ ہو چھوٹا نہ ہو جائے ڈی انٹر کر کے ایک دفعہ لازمی چیک کریں اس کو یہاں سے یہاں پہ کتنا ہے دیکھیں یہاں تین فٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے لینڈنگ ہماری تین فٹ ہونی چاہیے کم از کم اسی طریقے سے کاپی کریں گے ہم لوگ جہاں سے آف سیٹ لگا ہے فور فٹ کے ہم نے سٹیر رکھی تھی جہاں سے آپ آف سیٹ فور فٹ لگا دیں ای ایکس ڈیبل انٹر یہ دیکھئے یہ یہاں سے بڑھاتے ہوئے آف سیٹ چینج کر دیں ہمیں اسے بڑھو ہے وہ میچ کر دیں گے اور اس کو بھی میچ کر کر کے سٹیر کے جو لیڈز ہیں وہ سٹیر میں ہی رہیں گی اب یہاں پہ ہم فرسٹ فلو بنا رہے ہیں تو اسے ہم فلٹ کر رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس سٹیر سیکشن ایک پورا ہوا دیکھیں یہاں سے نیچے سے اوپر ہم آئیں گے تو یہاں ہم دور بناتے ہیں اندر آنے کے لیے آف سیٹ تین انچ پھر آف سیٹ تین فٹ تین انچ ایکسٹینڈ کریں گے ہم لوگ یہاں سے دیکھیں ہم نے دور کا راستہ نکالا یہ دیکھیں یہ ہم لوگ یہاں سے فرسٹ فلو پر آگئے چھتے ہیں اب ہم یہاں پہ آکے یہاں ونڈو بڑا دیتے ہیں اسی ونڈو کو یہاں بھی آپ کوپی کریں یہ ونڈو آپ کی یہاں پہ کوپی ہو جائے گی اب ہم فرسٹ فلو میں یہاں پہ گریل لگاتے ریلنگ ریلنگ کے لیے ایک چھوٹی سی لک دے دیں پس اس کو آپ سب کو ریموف کریں ریموف کرتے ہیں یہاں پہ ایک لائن لگاتے ہیں صرف دو اوف سیٹ دو انچ کی دو لائنیں شو کر دیں اوف سیٹ دو انچ لیر ہماری وال کی لیر ہونی چاہیے وال کی لیر پہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ تو وال کی لیر ہی آئے اوف سیٹ دو انچ دو انچ کریں گے انر سائٹ دو انچ دو انچ ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارے پاس فرسٹ فلور مکمل ہوا زیادہ منت نہیں کرنی پڑی ہمیں جسٹ کوپی کر کے جو پورا پروسس اب ہمیں سب آپ کے سامنے کی ہے ایک دوبارہ اس کو غور سے دکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا اچھے دوستو ہم لوگ آج اس میں ڈائمینشن کی سیٹنگ کریں گے ڈائمینشن کی طریقے سے لگائے جاتی ہے جس سے ہم کہتے ہیں رننگ ڈائمینشن جو ہمارے اس پلان میں شو ہوتی ہے کیونکہ ابھی آپ کو یہاں سے شاید اندازہ نہیں ہے کونسا جو ہم نے آف سیٹ لے رہے ہیں وہ کتنا ہیڈا جو ڈائمینشن کی کمانڈ لیتے ہیں اُت میں بہت ظاہر تو نیچے کمانڈ بار پر نظر آتا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آتا تو اب ہم آج کی سیٹنگ کریں گے آپ نے اس کو بہت کور سے دیکھنا ہے میں بہت ایزی وے میں بہت آرام سے آپ کو سمجھاؤں گا آپ اس کو نوٹ کر لینا دیکھیں ڈائمینشن سیٹنگ کے اپنے ہیڈن ڈال دی ہیں اور ڈی انٹر کرنا ہے ڈی انٹر ڈی انٹر کرنے کے بعد ہم جائیں گے موڈی فائی میں موڈی فائی میں سب سے پہلے ہم آئیں گے سیمبل میں سیمبل میں آنے کے بعد ہم ورسٹ کے اندر یا کلوس ویلڈ لکھا ہے یہاں ہم آر کی ٹیکچرل ٹک کر دیں گے ہم نے ایک پہ کریں گے ان پہ آٹومیٹک ہو جائے گا یہاں پہ ہم نے ایرو سائز فور فور لکھے ہیں بس آپ یہاں بھی فور کر دیں گے ٹیکس کی ہیٹنگ ڈال دیں ٹیکس کی ہیڈنگ میں آگئے ٹیکس کی ہیڈنگ میں آنے کے بعد ٹیکس سٹائل میں آئیں گے سٹینڈر ایک سٹینڈر میں آنے کے بعد ہم نے جسٹ یہاں پہ سکس لکھنے بس آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہائٹ میں سکس لکھ دیں گے ہائٹ سکس کریں گے اور اپلائے کریں گے اور کلوس کر دیں گے ہم نے ہائٹ اور یہاں پہ ہائٹ واپس ٹیکس کے ہیڈنگ میں آنے کے بعد ٹیکس کے ہیڈنگ میں آنے کے بعد ٹیکس پہ چیک لکھائیں گے آپ ٹیک ہے یہ دو کام ہم نے ٹیکس کے ہیڈنگ کے اندر کی ہے اب آپ ہیڈنگ ڈالیں گے پرائیمری یونٹ کی ہم یونٹ آرکیٹیکچرل میں کام کریں تو یہاں پہ ہم نے یونٹ آرکی ٹیکچرل ہی اس لے کرنا ہے پری سیشن ہماری زیرو زیرو ہوگی یہ جو ویلیو آپ کا اپاون میں نظر آ رہی ہے اگر اس سے ہم زیرو کریں گے تو یہ اپاون سے میں نہیں نظر آئے گی ٹیک ہے یہ ہماری ڈائمینشن سیٹنگ ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے گا اوکے کریں گے سیٹ کرنٹ کرتے ہیں ہم لوگ اور کلوس کر دیں گے ہم اس کو کلر بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ آکے کلر بھی دے سکتے ہیں میں نے بھی کلر نہیں لیا آپ دیکھیں جتنے بھی آپ کو آپ نظر آ رہی ہیں لائنز آ رہی ہیں آپ انہیں دیکھیں کلرائرز کرنا شروع کریں گے تو یہ جو آپ کی ڈائمینشن ہے ساری کلر میں آنے شروع ہو جائے گی ایرو سائز ہیں ہم انہیں بھی کلر کر سکتے ہیں ٹیکس ہیں دیکھیں ٹیکس میں آنے کے بعد آپ کی ڈائمینشن ساری کلر میں آگئی ہے اکی کریں سیٹ کرنے کے بعد آپ اسے اکی کر دیں اب ڈائیمینشن سیٹ کرنے کے بعد ڈائیمینشن کی شورٹ کٹ ہے پولیکلی جی کا ڈی اے ایل ڈی اے ایل انٹر کریں جہاں آپ کو ڈائیمینشن چاہیے وہاں سے آپ پہلا کلک یہاں کریں جہاں اور دوسرا کلک اسے کونے پہ کریں کی دیکھیں کہ آپ کو ڈائیمینشن نکلتے پہ نظر آرہی سامنے چوبیس سیٹ اور ہم نے پین کا سائز لگا دیا یہاں پہ آپ اس کو تیس پڑ کرتے ہیں یہ دیکھئے سائز تو چھوٹا لگ رہے سیس کے جگہ اس کو ایٹ کر دیتے ہیں ٹی انٹر ٹیکس میں آکے موڈیفائی میں آئے ٹیکس میں آنے کے بعد اس کے ہائٹ کو ایٹ کر دیتے ہیں تک کہ آپ کو ساتھیوں کو نظر آجائے دیلی اور سیس کرنے کے بعد کلوز اوکے سیٹ کرنٹ اوکے کر دیا تو سائز بڑا ہو گیا اس کا یہ دیکھیں اسے کہتے ہیں رننگ ڈائیمینشن تو ہم نے آج ڈائیمینشن لگائی ہے اور اپنا فرس فلور مکمل کے ہے تو اب ہم آج ڈائیمینشن پر کام کریں گے ڈائیمینشن کس طریقے سے بڑا رہا جاتا ہے آج ڈائیمینشن مکمل تو نہیں بنائیں گے کم از کم گرون فلور کا ڈائیمینشن ہم آج بناتے ہیں ڈائیمینشن بنا سیکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ڈائیمینشن کے طریقہ یہ ہوتا ہے آپ اس کے بیک سائٹ پر ایک لائنڈ رو کر دیں آپ یہ سمجھیں یہ روڈ لیول ہے روڈ لیول روڈ لیول سے آپ کا جو گھر ہے وہ تقریباً ڈائی فٹ اٹھا گئے ڈائی فٹ مرد ٹو فٹ ڈائی سکس یہاں سے آپ روڈ لیول سے ڈائی فٹ کاؤسٹ لگائیں گے ملتب یہ آپ کا پلنٹ لیول ہے پھر آپ یہاں سے فرنٹ پر آنے کے بعد آپ لائن لگانا شروع کریں گے لائنٹر کیا ہم نے ہمارا کر یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پر آپ نے کلک کیا اچھا سوری میں نے ایک لائن نہیں لگائی یہاں سے آپ نے جب ڈائی فٹ کاؤسٹ لگایا تو یہاں سے آپ چھت کی جو ہائٹ ہے روڈ بھی وہ ٹین فٹ یہاں سے لیں گے ٹین فٹ اس کے بعد آپ نے فرنٹ پر آ جانا ہے اور یہاں سے جہاں سے گھر اسٹارٹ ہو رہا ہے آپ نے یہاں سے یہ دیکھئے گا یہاں سے گھر ہمارا اسٹارٹ ہو رہا ہے ایک لائن یہ لے لی اس کے بعد ہمیں سامنے کیا کیا نظر آ رہا ہے آپ کی بلکس سامنے آپ کو دور نظر آ رہا ہے آپ نے دور کی لائن لیں پھر آپ کو دور ختم ہوتے بھی نظر آ رہا ہے آپ نے یہ بھی منشن کرنا مار کریں گے آپ یہاں پہ آپ کو سامنے کیا نظر آ رہا ہے ونڈو نظر آ رہی ہے تھوڑی وال بھی نظر آ رہی ہے وال کے بعد ونڈو سٹارٹ ہو رہی ہے ونڈو کو مار کریں ونڈو نظر آ رہی ہے window end this point show door mark the door end point and finish elevation point یہ ہمارے پاس یہاں پہ elevation کی marking جو complete ہو گئے ہم نے یہاں پہ جو جو ہمیں فرنٹ پہ نظر آیا ہم نے وہ mark کر دیا گھر start کیا door شروع ہوا door ختم ہوا window start ہوئی window ختم ہوئی door start ہوا door ختم ہوا end گھر ختم ہو گیا ہمارے پاس یہ points ہمیں مل گئے ان points کو ہم کیا کریں گے ان کو remove کریں ان کو بھی آپ remove کر دیں ان کو بھی remove کر دیں ان لائنوں کو بھی remove کر دیں اور ان لائنوں کو بھی remove کر دیں اب دیکھیں آپ اور سے یہ جو سامنے آپ کے نظر آنا یہ ہے ہمارے پاس door ہے یہ window ہے یہ door ہے اب یہاں سے offset لگائیں door کی جو height ہوتی ہے standard ہے وہ ہوتی ہے 7 feet تو آپ offset 7 feet کا یہاں سے offset لیں گے امپر کے طرف اس کو بھی trim کریں 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 آپ کے پاس دیکھیں door کا look نظر آیا ہے یہاں بھی آپ کو اس کو بھی trim کریں اس کو بھی trim اس کو بھی trim کریں اس کو بھی trim کر دیں اس کو بھی trim کر دیں اس کو بھی trim کر دیں دیکھیں میں نے ایک offset لگایا مجھے ایک door نکلتے ہوئی نظر آ رہے ہیں آپ پہ trying room کا اور ایک main gate front gate نظر آ رہے ہیں مجھے window ہے یہ ہمارے پاس window کے height اوپر سے 4 feet لے لیں اوپر سے آپ 4 feet یہاں سے آ جائیں اور نیچے سے trim کر دیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک window نکلتے ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو تو offset لے لیجئے یہاں پہ چوکھٹ کے لیے frame جو لگا رہے ہیں framing 2 inch o inch o enter to enter کنے کے بعد inside offside door frame window frame and door frame and remove trim and command use frame trimming trim ڈیگر ڈیگر سب کو ہم لوگ frame کو trim کیا ہم نے یہاں سے اس کو بھی trim کیا ان کو بھی trim کیا دیکھئے پر ایکشن ہے چھوٹا سی design کام بنا رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ offset 12 inch کا 12 inch ہم نے offset کیا یہاں سے ایک لائن یہاں سے لگائی 2 inch 2 inch 2 inch 2 inch 2 inch and 2 inch e x ڈبلٹ اس کو ہم نے extend کر دیا یہاں پہ ہماری command use ہوگی جیسے mirror کی command لگائیں گے mirror mi rr or mirror short cut کیا ہے mi enter آپ نے دیکھی کہ ہم نے جو جو inch 2 inch کی لائنیں لگائی ہم نے سب کو select کر لیا ٹھیک ہے دو تو am i enter select all the line click enter کریں گے بلکل center point میں آ جائیں گے یہاں پہ بلکل center point center point پہ ہم click کریں گے تو آپ کو right hand پہ mirror ہوتے ہوئے نظر آری line آپ click کریں گے اور enter کریں گے یہ دیکھیں آپ کو left hand پہ یہ mirror ہو گیا اس کو extend کریں گے دیکھیں ہمارے پاس same point بن گیا اب ہم یہاں پہ ہم لوگ door لگاتے ہیں اب یہ تو ہم لوگوں نے door کے ایک راستہ اور framing کی تھی تو یہاں پہ door mention کرتی door کس طریقے سے لگایا جاتا ہے door کی بہت سارے size بہت سارے design ہے وہ ہی میری بات کہ میں آپ کو basic طریقے سے پتا رہا ہوں کہ چیزیں بندی کیسے ہیں کہ آپ اس level تک آ جائیں گے تو آپ خود بھی اپنے آپ کو update operate مزید and 3 inch 3 inch left 3 inch right 3 inch 3 inch 3 inch both side ہم نے ہر جگہ 3 inch offset ہم نے یہ سے لیا اس سے trim کریں آپ دیکھیں کہ میں trim کن کو کرتا ہوں ان کو trim کرنے آپ میں پہلے ان کو trim کریں گے ان کو یہ سب trim ہو جائے گی center کی line trim نہیں کریں گے یہ trimming کرنی ہے یہ trim کیا ہم نے یہاں سے ہم اس کو trim کر دیں گے تو بھی یہاں سے trim کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرنڈز آج ہم یہ پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے تو ویڈیو کو لائک این شیئر کیجئے جیس لوگا سب کر کی جی ہے جاسر کو دیجئے اجازت اسٹی ویڈی آسر کے ساتھ اللہ حافظ